یا ایوہ الذین آمانو اے لوگو جو ایمان لائے ہو مئیہ رتدہ مینکم آن دینی ہی تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا مکمل پیچھے ہٹ جائے تو یہ مکمل ارتداد ہے تھوڑا سا ریورس ہو تو بھی یہ ارتداد ہی کی ایک قسم ہے ارتداد کمانا پیچھے ہو جانا ہٹ جانا فَسَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا يُحِبُّهُمْ کہ اللہ ان سے محبت کرے گا وَيُحِبُّنَا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے اس پر میں نے پچھلے درس میں بہت تفصیل بیان کی تھی کہ آیت اصل میں یوں ہونی چاہیے کہ جو تم میں سے دین سے پیچھے ہٹے گا تو اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو پیچھے نہیں ہٹے گی یہ ہونا چاہیے نا بھول جاتے ہیں آپ لوگ بھئی جو فالٹ ہے اللہ فرما رہے ہیں اگر تم میں یہ فالٹ پیدا ہو جائے کہ تم دین سے پیچھے ہٹ گئے تو ظاہر ہے اس کا تلافی کیسے ہوگی ایسی قوم آئے جس میں یہ فالٹ نہ ہو اور وہ دین سے پیچھے نہ ہٹیں لیکن یہ ذکر نہیں کیا حالانکہ قرآن تو بڑی بلیغ کتاب ہے فرمایا ایسی قوم پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کرے اس پر میں نے بہت تفصیل سے بات کی تھی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی قوم میں جو فالٹ تھا اس فالٹ کی ریزن محبت میں کمی تھی تو اللہ نے اس ریزن کا ذکر کی ہے اس وجہ کا بھئی تم جو پیچھے ہٹے تھے اس کی وجہ کیا تھی محبت میں کمی تو اب اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جس میں یہ ٹیکنیکل فالٹ بولیں بھائی بولنا پڑے گا نہیں ہوگا تو وہ خود ہی سمجھ جاؤ کہ تم جو پیچھے ہٹے تھے اس کی وجہ کیا تھی تو قرآن میں بلاغت اس حوالے سے ہے کہ قرآن نے یہ تو بیان کر دیا کہ اگر تم پیچھے ہٹو گے تو ایسی قوم پیدا کرے گا جو پیچھے نہیں ہٹے گی لیکن اس کی ساتھ ساتھ قرآن نے پیچھے ہٹنے کی وجہ بھی بیان کر دی تاکہ ابھی سے اس بیماری کا علاج کرو اور پھر پیچھے ہٹنے کا آپشن ہی ختم ہو جائے سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے تو محبت کی کمی